چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے نکاح پڑھانے والے مفتی سائید اب گوا بن گئے ہیں عدالت میں بیان دیا کہ یکم جنوری دو ہزارہ تھارہ کو ہونے والا نکاح غیر شرعی تھا جان بوچھ کر نکاح پڑھوایا گیا کیونکہ عددت مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن آن چودری کے مطابق بشرا کے کہنے پر چیئرمن پی ٹی آئی نے رہام کو طلاب دی میڈیا پر خبرانے پر چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا چھپ رہو عددت پوری ہونے پر دوبارہ نکاح کر لیں گے یہ بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرنے پر وہ وزیر آزم بن جائیں گے دوسری بار نکاح پڑھوانے کے لیے مفتی سائید سے فروری میں پھر سے رابطہ کیا کیا دوسرے نکاح میں آن چودری اور ظلفی بخاری گوا بنے چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح خوام مفتی سائید سیول جج قدرت اللہ کے سامنے پیش ہوئے بیان دیا کہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کے کہنے پر میں ڈیفنس لاہور گیا خود کو بشرا کی بہن کہنے والی خاتون نے بتایا کہ شریع لوازمات پورے ہیں اور نکاح پڑھایا جا سکتا ہے عدالتی استفسار پر مفتی سائید نے بتایا کہ بشرا بی بی سے اس لیے عدد کرنا پوچھا کیونکہ ہمارے ہاں لڑکی سے یہ سوال نہیں کیا جاتا نکاح پڑھانے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بنی گالہ میں رہیش پذیر ہو گئے فروری دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ رابطہ کر کے بتایا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح دوران عدد ہوا مفتی سائید کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے جانبوجھ کر غیر شریع نکاح پڑھوایا ملزم کے سابق قریبی دوست آن چودری نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا پیرہ نکاح پیشنگوئی کے زیر اثر غیر شرائی غیر قانونی اور فرار پر مبنی تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا سے نکاح ہوا تو وہ وزیراعظم بن جائیں گے آن چودری کے مطابق میڈیا پر دوران عدد نکاح کی خبر آئی تو چیئرمن پی ٹی آئی نے خاموش کرا دیا کہا عدد پوری ہونے پر دوبارہ نکاح کر لیں گے آن چودری نے بتایا کہ فروری 2018 میں بنی گالا میں دوسرے نکاح کے میں اور ظنف بخاری گواہ تھے ریکارڈنگ بھی موجود ہے عدالت نے مفتی سائید اور آن چودری کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد سماعت دو دسمبر تک ملتوی کر دی آئندہ سماعت پر کیس کے تیسرے گواہ خاوربانی کا کے ملازم محمد لطیف کا بیان کلمند کیا جائے گا اسلام کو کر سما اسلام آباد